السلام علیکم دوستوں استاذ کمپیوٹر اکیٹمی میں خوش نمدین دوستوں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں دوستوں اس ویڈیو میں ہم علمہ اقبال سے ریلیٹڈ جتنی بھی ایونٹس ہیں ویڈیٹس اور سارا ہم ڈسکس کریں گے ویڈا ہلپ آپ ایم سیکیوز تو انشاءاللہ آئی ہوپ کی یو بھی ٹیسٹ آتے ہیں یا ایٹا کی ہے یا انٹی ایس کے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھ کر علمہ اقبال سے ریلیٹڈ جو بھی ایم سیکیوز آج جائے گا تو انشاءاللہ آپ خور کریں گے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہے علمہ اقبال سے منسلک چیزی نمبر شمار میں اس کی تعداد ہے پھر تفصیل میں بھی کچھ چیزی لکھی ہوئی ہے تاریخ پیدائش علمہ مہد اقبال کا تاریخ پیدائش کب ہوا تھا تو دوستو یہ ہے نو نومبر اٹھارہ سو ستتر کو تو نمبر پہ ہے کہ جائے پیدائش کہاں ہیں مطلب کہاں پیدا ہوا تھا تو دوستو یہ ہے سیل کوٹ میں والدین نے جو نام رکھا والدین نے کیا نام رکھا تھا تو اس نے نام رکھا تھا محمد اقبال والد کا نام تو یہ تھا شیخ نور محمد والدہ کا نام کیا تھا امام بی بی اس کا علاوہ دادہ کا نام کیا تھا تو دوستو یہ ہے شیخ محمد رفیق بائی کا نام کیا تھا تو یہ تھا شیخ خطا محمد آگے جاتے ہیں دوستو مزید اس کی طرف پہلی شادی انہوں نے کب تھی یعنی اٹھارہ سو پچانمہ میں کی تھی اور اس کے بی بی کا نام تا کریم بی بی دوسری شادی انہوں نے انیس سو چودہ میں کی تھی اب دوستو اس میں انٹرسٹنگ معلومات ہیں مجھے ابھی یہ پروپر پتہ نہیں تھا کہ اس کی تین شادیاں ہیں مجھے یہ بس معلوم تھا کہ انہوں نے ایک شادے کی ہیں تو بہت امپورٹن ام سیکیوز ہے بہت انفارمیٹیو ویڈیو ہے اس کو پورا دیکھے گا بڑے بیٹے کا نام کیا تھا تو اس کا نام تھا اب تا اقبال چھوٹے بیٹے کا نام تو یہ تھا جعوید اقبال بیٹی کا نام تو میراج تھا پہلی شادی سے اولاد تو اب تاب اینڈ میراج بیگم یہ دونوں بچوں پہلی شادی سے تھی دوسری شادی سے اولاد یعنی جعوید اقبال تھا استاد کا نام جس سے عربی سکھی تھی یعنی جس استاد نے عربی ان کو سکھایا تھا تو اس کا نام تھا سید میر حسن آگے جاتے ہیں اٹارہ نمبر کی طرف میٹرک کا امتحان دونوں نے اٹارہ سو تریانمے میں پاس کیا ٹھیک ہے یہ بہت انپومیٹی ہوئے دوستو اسکارچ مشن ہائی سکول سیلکورٹ ٹھیک ہے یہ اس کا نام ہے جہاں پر انہوں نے میٹرک کیا ہے اپے کا امتحان یعنی اٹارہ سو پچانمے میں کیا ہے انہوں نے یہ بھی سیم سکول سے اسکارچ مشن ہائی سکول سیلکورٹ سے بی اے کا امتحان تو یہ اٹارہ سو ستانمے میں انہوں نے کمپلیٹ کیا تھا گورنمنٹ کالج لاہور سے اے کا امتحان اٹارہ سو نانانمے میں اور گورنمنٹ کالج لاہور سے انہوں نے کمپلیٹ کیا تھا آگے کنٹینیو کرتے ہیں دوستو کس مضمون میں اے کیا تو پل سپا یعنی پل سپا میں انہوں نے اے کیا اہم تعلیمی کامیابی ٹھیک ہے تو اے میں پنجاب بر میں اول پوزیشن یعنی اے میں میں انہوں نے سارا جتنی بھی پنجاب کا پروینس ہیں تو انہوں نے اے میں میں اول پوزیشن لیا تھا اٹارہ سو نانانمے میں کہا قیام کیا تو دوستو یہ ہے بائی گیٹ لاہور میں بارٹی گیٹ ہے یا بائی گیٹ ہے اعلیٰ تعلیم کے لئے روانگی تو انیس سو پانچ میں انگلین کو روانہ ہو گیا اعلیٰ تعلیم کے لئے چپیس نمبر کی طرف جاتے دوستو اعلیٰ تعلیم کے لئے کس استاذ سے رکھنمائی پروپیسر میسٹر ٹی ڈبلیو آرنرڈ یہ اس کا استاذ تھا انہوں نے ان سے رکھنمائی حاصل کی تھی انگلستان پہنچ کر جو داخلہ لیا تو کیمرج یونیورسٹی میں انہوں نے داخلہ لیا آگے کنٹینیو کرتے ہیں دوستو مزید وقالت کا امتحان کب پاس کیا تو انہوں نے انیس سو چھے میں انہوں نے پاس کیا تھا وقالت کا امتحان کس ادارے سے پاس کیا تو لنکنز ان سے انہوں نے یہ پاس کیا تھا انگلستان اور جرمنی میں اقبال کی استاذ تو یہ پروپیسر آرنرڈ پروپیسر نیکسن پروپیسر براؤن اور پروپیسر وائڈ ہیڈ یہ تین چھار جو ہے اس کی استاذ تھے گو میں کالج لاہور میں تقریری تو بطور پروپیسر پلسپا ٹھیک ہے گو میں کالج میں جو مزامین پڑھائے تو یہ پلسپا اور انگریزی کے مزامین انہوں نے پڑھائے وقالت کی پرکٹس کا آغاز تو انیس سو آٹھ میں انہوں نے وقالت کی پرکٹس کا آغاز کیا تھا وقالت کی پرکٹس کا آغاز کہاں سے کیا تو چیپ کوٹ لاہور سے اوپر ہے کہ آغاز کب کیا نیچے ہے کہاں سے کیا تو یہ چیپ کوٹ لاہور سے سر کا خطاب کس نے دیا تو کینگ جارج بینجم نے ٹھیک ہے سر کا خطاب کب ملا تو انیس سو بائیس میں سر کا خطاب ملا پنجاب انیورسٹی کی تعلیمی کونسل کی رکنیت کب ملی تو یہ انیس سو تییس میں ملے اس کو پنجاب کی صوبائی مسلم لیگ کی سیکرٹری بنی انیس سو چھبیس میں اور انتالیس نمبر ہے کہ جنوبی ہند کی دوری پر روانگی دو جنوری انیس سو انیس سو ٹھیک ہے آگے کنٹینیو کرتے ہیں دوستو جنوبی ہند کے جن شہروں میں خطبات دیئے تو دوستو یہ ہے ہتر آباد دکن اور مدرس میں خطبہ آل آباد کب دیا تو یہ ہے انتیس دسمبر انیس سو تیس اور یہ بہت امپورٹن ہے کئی مرتبہ میں نے خود اسیم سیکیورس کو فیض کیا ہے اور انڈیا مسلم لیگ کانفرنس کی صدارت تو اکس مارچ انیس سو بتیس مسلم لیگ کی صدر مہم منتخب ہوئی تو یہ ہے چار مارچ انیس سو چونتیس کو قائد آزم سے ملاقات چھے میں انیس سو چھتیس کو یہ بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ڈیٹس ہیں دوستو قائد آزم سے ملاقات کس مقام پر ہوئی تو یہ ہے جعوید منزل پر انیس سو تینتیس میں کونسی بیماری لاحق ہوئی تو یہ ہے گلی کی بیماری زندگی کی آخری آیام کہاں گزاری جعوید منزل میں تاریخی وپاد اکیس اپریل انیس سو اٹھتیس کو ٹھیک ہے دوستو تدبین کی شہر میں ہوئی لاہور میں جائی تدبین کہاں پر ہے تو حضری بادشاہی مسجد لاہور میں ٹھیک ہے دوستو اب آگے جاتے ہیں کہ علامہ اقبال کی نام سے ریلیٹڈ جو ادارے ہیں یا مقامات سے وہ ڈسکس کرتے ہیں کبھی کبھر جیئی مسجد بھی آتے ہیں تو ایک کہے علامہ میڈیکل کالنج لاہور اس کی نام سے منصوب ہے علامہ اقبال اوفن یونیورسٹی اسلاحباد اقبال سٹیڈیم کی اسلاحباد اس کی نام سے منصوب ہے آگے جاتے ہیں گلشن اقبال پور کراچی علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ علامہ اقبال ٹاؤن لاہور علامہ اقبال لائبریری یونیورسٹی آپ کشمیر علامہ اقبال حال آلیگرد مسلم یونیورسٹی بچوں کے لیے مشہور نظمیں پھر انہوں نے جو بچوں کے لیے نظمیں لکھے ہیں تو یہ ہے بچی کی دعا ایک مکر اور مکری اس کے علاوہ ماں کا خواب ایک پہاڑ اور گلہری ہمدردی ایک گائے اور بکری ٹھیک ہے دوستو تو دوسرے اس ویڈیو میں ہم نے اقبال علامہ محمد اقبال سے ریلیٹیڈ جتنی بھی امسیکیوز تھی ہم نے ڈسکس کی اور آئی ہوپ کی جو بھی ٹیسٹ ہے چاہیے آپ سیسس کی بھی ٹیسٹ دے رہے ہو یا کوئی اور ٹیسٹ ہے جونیور کلرک ہے ایٹی ایس کی ہے ایٹا کی ہے تو علامہ اقبال سے ریلیٹیڈ جو بھی امسیکیوز انشاءاللہ آ جائے گا تو وہ ہو اس ویڈیو میں ملک اور کیا ہے تب تک کیلئے اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں ایکس ویڈیو میں اللہ حافظ